اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے شفاقت اور آپ دیکھ رہے ہیں کائی ٹوٹریل آج کا ہمارا ٹاپک ہے آٹوکیٹ 2018 میں یونٹ سیٹنگ اور لیمٹ سیٹنگ یہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے جب بھی آپ آٹوکیٹ سٹارٹ کرتے ہو آپ کو یونٹ سیٹ اور لیمٹ سیٹ لازمی کرنا پڑتی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں 2018 کچھ اس طریقے سے اوپن ہوتا ہے جہاں سٹارٹ ڈرائنگ لکھا ہوا ہے اس پر کلک کریں گے آپ کلک کے بعد ہمارے پاس یہ نظر آ گیا یہ ہمارے پاس اس کا ورکنگ اریہ ہے تو یونٹ سیٹنگ کے لیے ہم کریں گے یوں اینٹر ہم نے یوں اینٹر کیا لینٹ میں اپنے یہاں پہ ارکیٹریکشل پہ جانا ہے اور اس طریقے سے دیکھیں ارکیٹریکشل جو ہیں انجنئرین کو یہ ایک کو یہ کر سکتے ہیں آپ اس کے لوگا اس کو آپippyہ پر رکھ دیں جہاں پہ ان چیز ہے تو ان چیز رنجھ سے دیکیا دیکھیں اگر آپ fit system ڈرائیں تو ان چیز کو ڈرائیںگی چھوٹی ایک کئی ہے fit system ہے اگر آپ ایمکی سیٹم ڈرائیں تو اس میں milimetر چھوٹےnia وں کا یہ تو آپ milimetر joe﹑م کریں گے طرح jun کیا جو بھی آپ سیٹم یوز کریں گے اس کی جو سرب سے چھوٹی کئی ہوتی ہے وہ یوز کریں گے ہم فیٹ سسٹم کریں گے تو فیٹ سسٹم کی سب سے چھوٹی کئی ہوتی ہے انچ اس کے بعد اس کو انٹرنیشنل رہنے دیں یہ ڈگری میرے سیکنڈ پر کر دیں اور یہ جو اس کو 0.0D رکھ لینے دیں clockwise کر لیں اس کو باقی direction بھی دینا چاہے آپ دے سکتے ہیں east ہے north اور south ہے east رہنے دیں اور اس کو آپ ok کر دیں ok کر دیا آپ نے unit set کر دیا آپ نے اب limit set کر دیں limit setting کے لیے آپ lim enter کریں گے تو limits آ جائے گا اس طریقے سے آپ کی ہوگی یہ کہہ رہا ہے reset model space limit اور ساتھ کہہ رہا ہے specify lower left corner ٹھیک ہے lower left corner کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس جگہ کی limit مانگ رہے ہیں ہمارے پاس سے وہ ہم نے دینی ہے zero کما کما پرس کریں گے تو automatic آگے چلے جائیں گے پھر zero یاد رکھئے جب بھی آپ limit set کریں گے zero کما zero starting کیجئے zero کما zero ہی ہوگی انٹر کیجئے اس کو اب یہاں پہ آپ chain کریں گے جتنی مرضید دینا چاہو یہ کہہ رہا ہے specify upper right corner upper right corner کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ کیجئے مانگ رہا ہے ٹھیک ہے تو upper right corner کے لیے کلک کیجئے میں دیتا ہوں 100 feet 100 feet کے لیے آپ feet پرس لازمی کریں گے انٹر کے ساتھ کا button ٹھیک ہے پھر کما پرس کریں گے اگر آپ انٹر کے ساتھ کا button feet پرس نہیں کریں گے تو وہ 100 inch count کرے گا 100 feet count نہیں کرے گا ساتھ آپ 100 feet دے دیں اس کو اس کو آپ 1000 بھی دے سکتے ہیں 2000 بھی دے سکتے ہیں 10000 بھی دے سکتے ہیں 10000 بھی دے سکتے ہیں 10000 بھی دے سکتے ہیں جتنی دینا چاہے آپ دے سکتے ہیں میں نے انٹر دیئے پھر feet کیا انٹر کیا اس کے بعد آپ نے کچھ چھیڑنا نہیں ہے بلکہ ایک command لگا نہیں ہے زڈ انٹر اے انٹر اب آپ کی limit set ہو گئی ہیں یہ کیسے بات چلا آپ کو limit set ہو گئی ہیں آپ کی وہ zoom کی ہے آپ کو بھی screen change ہوتے ہیں نظر آئی ہوگی اس کے بعد ہم جاتے ہیں یہ line کے اندر line line یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں اور L انٹر کر کے بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں سے لے کے لے کے لے لیتا ہوں میں دیتا ہوں اس کو t-suite اگر میں نے limit نہ دی ہو دیا تو یہ 30 feet جہاں سے نکل جانے تھی یہ ادھر آگے نکل جانے تھی کہیں یہ یہاں پہ اس طریقے سے میں نے ابھی امار امنٹوں کے limit دیکھئے دی ہوئی ہے تب جا کے اس نے یہاں سے آگے نہیں گئی ہے یہ limit اس میں ہے اس کو escape سے بہر آگے escape رات کریں گے تو command سے بہر آ جائیں گے اب اس میں dimension لیتے ہیں اس کو یہ دیکھیں کتنی dimension کو نظر نہیں آ رہی یہ ان چیز میں شو ہوگی یہ 360 انٹ چاہیے تو اب اس کو تھوڑا دیکھتے ہیں کہ یہ نظر کیسے آئے اس کے علاوہ دیکھئے یہاں پہ یہ یہاں پہ arrow کا سائز بھی چھوٹا ہے یہ سب دیکھتے ہیں اس کے لئے آپ D انٹر کریں گے D انٹر کیا آپ نے اور modify پہ گئے یہاں پہ text پہ گئے تیکس پہ جا کے آپ نے یہاں پہ text guide دینی ہے ایک فٹ دے دیں ایک فٹ دیں پھر آپ اس کو ok کیجئے اور یہاں پہ set current پہ click کیجئے set current پہ click کرنا لازمی ہے اگر اس پہ click نہیں کریں گے تو بھی اس میں changing نہیں ہوگی close کیجئے یہ دیکھیں بھی تھوڑا بڑا ہوا ہے ٹھیک ہے زید انٹر اے انٹر کیجئے تو یہ دیکھیں آپ پہ zoom ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی SL میں جہاں پہ جہاں سے ڈرائنگ سٹارٹ کی ہوئی ہے وہاں پہ آ جائے گا 360 میں نے اپی زوم کیا ہے دیکھیں یہ زوم کیا اس کو زید انٹر اے انٹر کروں گا تو یہ اس طریقے سے ہو جائے گا ابھی تو چھوٹا ہے مزید بڑا کرنا D انٹر کیجئے modify ایک فٹ دیا تھا ہم نے دو فٹ دے دے دیں یہ دو فٹ دیا ہم نے اس کو سٹ کرنٹ کیا سٹ کرنٹ کرنا مد بھولئے اور کلوز کیجئے اس کو یہ دیکھیں ابھی ابھی ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ تھوڑا سا اس میں اس کی ایر اوغرہ نظر نہیں آ رہے دی پرس کیجئے انٹر کیجئے واپس جائے modify پہ ٹیکس کے ساتھ سمبل ہے نیروز اس پر کلک کیجئے اچھا اس سے پہلے بتاتا ہوں آپ کو ٹیکس کا کلر بھی چین کر سکتے ہیں آپ یہاں سے یہ دیکھئے میں یہاں سے اس کو بلو رکھ لیتا ہوں دیکھیں بلو ہو جائے گا یہاں سے فل کلر فل کلر کے مطلب یہ ہے دیکھئے یہ ایسے ہو جائے گا بیگراؤنڈ پر اس کا فل ہو جائے گا اس کو نون رینز دیں جلو اس کو بلو رینز دیں تاکہ آپ کو ایڈیا ہو جائے اس کے پاس سمبل پر جائیں آپ سمبل ہیں اروز یہ کر رہے جی کلوز فل ہے یہاں سے آپ چین کر سکتے ہیں چین کر کے آپ کلوز بلینک رکھ لیں یہ فیلڈ ہے یہ بلینک ہے دیکھئے کلوز فیلڈ کا مطلب کہ میں یہاں کینسل کرتا ہوں اور بتاتا ہوں آپ کو یہ دیکھئے یہ جو ارو ہے ہمارا نا کلوز کے ساتھ ہے کلوز فیلڈ ہے اگر وہ میں بلینک کروں گا نا تو یہاں سے جو یہ وائٹ جگہ ہے نا یہ وائٹ والی یہ یاد جائے گی اور خالی ارو ہوگا آپ کے ساتھ ٹھیک ہے ڈی انٹر کیا واپس موڈی فائی پہ گئے کلوز فیلڈ سیکنڈ بھی کلوز فیلڈ یعنی کہ اس سیڈ والا بھی اور اس سیڈ والا بھی دونوں ہمارے کلوز فیلڈ ہیں اور لیڈر بھی کلوز فیلڈ ہے ٹھیک ہے ارو سائز کی ہمارے پاس یہ ہے اس کو بڑھا بڑھا کر لیں بڑھا کر دے کہ ایئے ارو سائز بڑھا کر کے آپ کر لیں ٹیکس ہائٹ ہمارے 2 فیٹ تھی تو اس کو بھی 2 فٹ کر لیں یہ ہمارا مارک اس کو بھی آپ 2 فٹ کریں اب اکے کیجئے سٹ کرنے کر نہ مط بولئے یہ دیکھئے سٹ انٹر اے انٹر بات سمجھ گئے ہوں گے سے برابر ہو گئے اس کو میں چینج کر لے تو آپ کو چینج کر کے بتا دے تو موڈی فائی پہ جائیں دبرا کلوز ہے اس کو یہ دونوں خود بہت چینج ہو گئے اس کو فیلڈی رنے دیجئے اس کو اکے کیجئے سیٹ کرن کیجئے کلوز کیجئے یہ دیکھئے ابھی دیکھئے میں نے کہا تھا آپ ہوئی ہے اوپن ہو گئے یہ فیلڈی اس کا ریجن فیلڈ نہیں ہے کلوز نہیں ہے فیلڈ نہیں ہے یہ ڈی انٹر ڈیمنشن موڈی فائی پہ اور یہاں سے جا کے آپ نے اس کو کلوز فیلڈ کر لینا ہے جہاں سے آپ ارکیٹیکلٹ ٹک بھی رکھ سکتے ہیں اوبلیگ بھی رکھ سکتے ہیں ارکیٹیکلٹ ٹک رکھ لیا اوکے کیا دیکھئے آپ سٹ کرٹ کیا کلوز کیا یہ دیکھئے تو اس طریقے سے ہم اس میں کر سکتے جب آگے پڑھیں گے تو انوٹیشن کا جو اس کا ٹاپک ہوگا اس میں ہم اس ٹاپک میں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ایک چیز اور بتا دوں آپ کو میں دیکھیں میں اس کو زوم ان کرتا ہوں جب میں نے اس کو زوم ان کیا تو یہ جو ہمارے یو سی آئیکن ہے تو یہ یو سی آئیکن بھی ساتھ آ رہے ہیں اس کو کس طریقے سے ہم نے یہاں سے اٹھانا ہے یو سی آئیکن جو ہوتے ہیں ہمارے یہ یہاں پہ ہونے چاہیئے اوریجن پہ تو یہ ساتھ موو کرتے ہیں جب آپ آٹو کیٹ کوئی بھی نیا انسٹال کرتے ہیں تو اس کو آن کرتے ہیں تو یہ ساتھ موو کرتے ہیں ان کو کس طریقے سے اوریجن پہ لے کے جانا ہے اس کے لئے آپ نے یہاں رائٹ کلک کرنا ہے یو سی آئیکن سیٹنگ پہ جانا ہے یو سی شو یو سی ایس آئیکن ایٹ اوریجن اس پہ اس کو انچیک کر دینا ہے دیکھئے جہاں پہ آگا یہ دیکھئے آج ہم نے دو چیزیں سیکھ لئے ہیں یونٹ سیٹنگ اور لیمٹ سیٹنگ بہت اس کے لئے میں ایک ایک سٹیز بتا دوں آپ کو آپشن مینیو کے بارے میں تین طریقے سے یہ ہوتا ہے پہلا اپلیکیشن مینیو پہ جائیں آپ یہاں پہ آپشن پہ جائیں اس کا کام کیا بتاتا ہوں آپ کو یہ تو ضروری نہیں ہے لیکن آپ ڈسپلی پہ جائیں یہاں کلر پہ جائیں اور اس طریقے سے اس بلیک کو اٹھا کے گرین کر لیں اس کو دیکھئے آپ کا یہ سارا ایریا گرین ہو گیا ایک طریقہ یہ تھا اس کو آپشن مینیو پہ جانے کا یہاں پہ دوسرا طریقہ یہ رائٹ کلک کی دیئے آپشن پہ جائیں تو ڈرائٹ آپشن پہ گئے اور گرین پہ جا کے اس کو وہ وائٹ کر لیں یہ وائٹ ہو گیا تیسرا آپشن ہے اوپی شارٹکٹ کمانڈ انٹر کلر پہ جائیں واپس لانے کے لیے ریسٹور کلاسکلر پہ کیجئے آپ کا جو اصل میں تھا وہ آ جائے گا اوکے کیجئے اس کے لیے دیکھئے آپ کا آگیا تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا ٹاپک میرا پسند دیا ہوگا آٹو کیٹ دو ازر تھا رنگ کے بارے میں تو آپ کے پاس جو بھی ورژن ہے دو ازر دست سے اوپر والا ورژن یوز کیجئے گا اسے پیچھے لیے ورژن یوز کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے اور وہ ورژن یوز کیجئے جس کا یوزر انٹرفیس اس طرح کا ہے وہ یہ میرے خیال سے دو ازر دست کے بعد سے اس طرح کا ہے تو کیونکہ اس میں آپ کو یہ سرکل یہ لائن گوڑا سب سامنے سامنے یہاں پہ نظر آتی ہیں تو اس طرح کے تیزلی کام ہوتا ہے اس پہ اس کے علاوہ انشاءاللہ بڑھیں گے کہ پروجیٹ کی طرف کام کریں گے پہلے کچھ شیف شیف بنائیں گے آٹوکیٹ کے کمانڈز بڑھیں گے بیسک جیزیں بڑھیں گے اس کے پاس انشاءاللہ کے کام بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ اس پہ تو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہے دوستو پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے لائک ضرور کیجئے اگر آپ لائک کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیوز آتی رہیں اور کوئی قویسٹن ہوئی فورا نیجے کمانڈ باغ میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو جواب دینے کے لئے تیار ہوں تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ